حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ انہو حضور کے پاؤں کا حسن بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کانا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم احسن الباشر قادمان کہتے ہیں جتنے سونے قدم میرے حضور کے تھے کسی کے نہیں تھے جتنے سونے قدم میرے حضور کے تھے کسی کے نہیں تھے اور حضرت انس حضرت ابو حریرہ اور حضرت ہند من ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ انہم فرماتے ہیں حضور کے ہاتھوں کی اتھیلیاں اور قدموں کی اتھیلیاں پور گوشتیں ایک صحابیہ ہیں حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی جب ہم پہنچے حضور کے پاس تو آقا کریم اپنی ناکا پہ اپنی اونٹنی پہ تشریف فرماتے تو میرے والد نے آگے بھڑ کے حضور کے پاؤں پکڑ لیا ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی مبارک انگلیوں کی زیارت کی اب سنیں حضرت میمونہ بنت کردم کے لفظ کہتے ہیں فما نسیتو فیما نسیتو تولہ اسبہ ایک قدمہ سبابہ علیہ سائرہ سابعہی انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کی جو لمبائی تھی نا باقی انگلیوں کی نسبت کہتے ہیں سال گزر گئے ابھی تک وہ نقشہ ہی نہیں آنکھوں سے جا رہا وہ حسن اب بھی میری نگاہوں کے سامنے انسان کے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں اس میں یہ درمیان والی انگلی لمبی ہوتی ہے اور جو پاؤں کی انگلیاں ہیں اس میں انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی لمبی ہوتی ہے حضرت میمونہ بنت کردم فرماتی ہے میں کیا بتاؤں حضور علیہ السلام کے انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی تھی اس کا حسن ہی نہیں بھولتا ہے یار جس کی انگلیاں اتنی سونی ہیں جس کے تلوے اتنے سونے ہیں جس کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ کتنا سونہ ہوگا اس لئے وہ کسی نے کہا نا کہ قدموں پہ جبی کو رہنے دو قدموں پہ جبی کو چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں پہ جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بھڑ کر ایڑی ہے رخصار کا عالم کیا ہوگا جب چاند سے بھڑ کر ایڑی ہے رخصار کا عالم کیا ہوگا حضور علیہ السلام کے مبارک تلووں کے وارے میں دو طرح کی روایات ہیں اخمسان کے لفظ بھی ہیں اور لیسالہہ اخمس کے لفظ بھی ہیں اور اس کی تشریحات کے اندر علماء نے گفتگو کی ہے کہ اصل حضور علیہ السلام کبھی زور سے پہنگ رکھتے تو حضور کا پورا پہنگ جو ہے وہ زمین پہ لگتا تو جنہوں نے اس نشان کو دیکھا انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے مبارک تلوے برابر تھے اور کبھی ایسا ہوتا کہ حضور علیہ السلام قدم رکھتے تو پورا قدم نہ لگاتے اور ایسے کبھی جلدی میں حضور ہوتے یہ ایسا ایک موقع آیا حضرت سعید بن معاذ کے انتقال کا اس دن حضور علیہ السلام اپنی انگلیوں کے بل پنجوں کے بل چل رہے تھے تو صحابہ نے حضور آج آپ پورا پاؤں نہیں لگا رہے فرمایا مدینے میں میرے سعید کے جنازے کے لیے آنے والے فرشتوں کی بیڑی اتنی ہے کہ پورا قدم رکھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی ستر ہزار فرشتے حضرت سعید کے جنازے میں آئے تھے اللہ کارش بھی کیوں مٹھا تھا حضرت سعید کے جنازے پہ اللہ اکبر تو حضور علیہ السلام اس کا جن رہے تھے تو کبھی حضور علیہ السلام پاؤں لگاتے اور کبھی پورا پاؤں جمتا ویسے حضور کا طریقہ چلنے کا یہ تھا کہ پاؤں خوب جمتا تھا اور اس کا نشان جو ہے وہ زمین کے اوپر پڑ جاتا بالخصوص اگر کوئی پتھر ہوتا اور آقا کریم علیہ السلام ننگے پاؤں ہوتے تو حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے تو حضور علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس کے اندر سب تو جاتے ہیں حضور علیہ السلام کے مبارک قدم کی تلیاں پر گوشت تھیں اور آقا کریم جب زمین پہ پاؤں لگاتے تو پورا قدم لگاتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو جہیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کاننی انظر و علاوہ بی سے سا کہے میں حضور کی مبارک پندلیوں کی چمک اب بھی تصور میں دیکھ رہا ہوں آلہ حضرت فرماتے ہیں ساک اصل قدم شاخ نخل کرم حضور علیہ السلام کی پندلیاں کرم کے درخت کی شاکیں ہیں ساک اصل قدم قدم کی اصل شاخ نخل کرم شم راہِ اصابت پہ لاکھوں سلام آقا کریم علیہ السلام نے اشار فرمایا سن لو تمہارا رب ایک ہے تمہارا باپ آدم ایک ہے لا فضل لعربین على آجامی کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے کسی گورے کو کالے پر کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں فضیلت کا میار صرف تقوی ہے ہمارے آج بھی ہندوانہ رس میں ختم نہیں ہو رہی دولت کی تقسیم پر امیر غریب کی بنیاد پر اس معاشرے میں تقسیم موجود ہے ہمارے دہاتوں میں چودری اور کمی کی بنیاد پر تقسیم موجود ہے ریایہ اور حکمرانوں کی بنیاد پر یہاں تقسیمیں موجود ہیں لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے جو منشور دیا وہ یہ تھا کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں چونکہ کالے رنگ بھی اللہ نے بنائے ہیں گورے رنگ بھی اللہ نے بنائے ہیں حکیم لکمان رنگ کے کالے تھے اور صورت اچھی نہیں تھی تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے بدصورت کیوں ہیں تو حکیم لکمان نے کیا جواب دیا کہا آپ شکل میں نقص نکال رہے ہیں یا شکل بنانے والے میں نقص نکال رہے ہیں تو وہ خاموش ہو گیا اللہ اکبر تو یہ اللہ نے بنایا ہے نا اس نے کانٹا بھی اس نے پیدا کیا ہے پھول بھی اس نے پیدا کیا ہے چہروں کی رنگت اس نے بنائی ہے کسی میں کوئی رنگ بھر دیا کسی نے کوئی رنگ بھر دیا تو رنگوں کی بنیاد پر نصب کی بنیاد پر کوئی افضل کوئی اشرف کوئی آلہ کوئی بد یہ نہیں ہے بلکہ میار جو دیا گیا وہ کیا تھا تقوی ان اکرمکم انداللہ اتقاکم جو زیادہ متقی ہے اللہ کے نزدیک وہی معزز ہے وہی معتبر ہے پھر حضور علیہ السلام نے عورتوں کے بارے میں تاقید کی کہ وہ تمہاری زیر دست ہیں ان کی ملک کچھ نہیں ہوتا اور کمزور ہیں ان کے بارے اللہ سے ڈرنا اور حضور نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وسیعت کی پھر غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حضور نے درس دیا کہ جو خود کھاتے ہو وہ انہیں کھلاو جو خود پیتے ہو انہیں پلاو جو خود پہنتے ہو انہیں پہناو بعض لوگ ملازم کو ماتحت کو جو ہیں وہ ہلکے کپڑوں میں کرسن رکھتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ غلام ہے یہ ملازم ہے اور ہم باس ہیں حضور علیہ السلام نے ان تین چیزوں کی تعاقید کی پھر حضور نے ہمسائیوں کے حقوق کے حوالے سے بات کی اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنی بار حضور نے تعاقید کی کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہیں وراست کے اندر حقدار نہ ٹھرا دیا جائے تو ہمسائیوں کے حقوق کے حوالے سے حضور نے تعاقید رشاد فرمائی پھر حضور نے تین باتوں کی تعاقید فرمائی پہلی بات عمل میں اخلاص پیدا کرو چونکہ عمل کا خلوص ہی قبولیت کا سبب بر ذریعہ ہے اگر عمل میں خلوص نہیں تو کچھ بھی پلے نہیں ہے دوسری بات حاکموں کو وسیعت کرنا جو بادشاہ وقتوں حاکموں ان کو خیر کی بات کہنا ان کو بتانا ان کا قبلہ درست کرنے کی کوشش کرنا یہ ذمہ داری ہے قوم کے اوپر تیسری بات حضور نے یہ وسیعت فرمائی لزوم جماعت المسلمین مسلمانوں کی جماعت سے الگ نہ ہونا الگ الگ ٹولیوں میں نہ بٹنا لابیاں نہ بنانا گروہ بندیاں نہ کرنا جماعت کے ساتھ جڑ کے رہنا فرقہ بندی سے بچنا اور جماعت وحدہ کا ساتھ دینا حضور نے فرما اتبعو سواد العظم جو بڑی جماعت ہے سواد عظم ہیں ان کے ساتھ رہنا جو ان سے بچھڑ گیا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا در ماہی دا چھوڑی نہ ہی نیتے ہو جامیں گا روگی جیڑی بکری اجڑوں وچڑی او بگیارا جوگی اس لئے لزوم و جماعت المسلمین مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ قائم رہنا پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اے امت مسلمہ میں تمہیں لا بارس نہیں چھوڑ کے جا رہا میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لوگے میں زمانت دیتا ہوں تم کبھی بھی گمرہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور ایک اس کے نبی کی سنت کہا ان دو چیزوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو تم کبھی بھی گمرہ نہیں ہوگے حضور علیہ السلام پر ضرور پڑھنے سے انسان خود سمرتا ہے اور اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں علماء نے لکھا ہے کہ درود اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے اے اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتوں کا نزول کر تو کوئی یہ دعا مانگے کہ اے اللہ اپنے نبی پر رحمتوں کا نزول کر تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعا قبول نہیں کرے گا تو درود ہر صورت میں قبول ہے تو اس کا جو فائدہ ہوا کہ جس نے ایک مرتبہ حضور کے لئے اللہ کی بارگاہ سے رحمتوں کی دعا مانگی تو اس کے مانگنے سے محبوب علیہ السلام پر کتنی رحمتوں کا نزول ہوا وہ تو اللہ جانتا ہے یا جس محبوب کریم پہ نزول رحمت ہوتا ہے وہ جانتے ہیں لیکن جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے جو ہاتھ باندھ کے درود پڑے ایک مرتبہ درود پڑنے سے اللہ کی دس رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں تو جو مسلسل درود پڑے جا رہا ہے تو پھر رحمت کی برسات ہوتی ہے اس کے اوپر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تم جہاں بھی ہو میرے اوپر درود پڑو تم جہاں بھی درود پڑتے ہو وہ میرے تک پہنچتا ہے صبح پڑو شام پڑو دوپہر پڑو دن کو پڑو رات کو پڑو نماز سے پہلے پڑو نماز کے بعد پڑو میفل کے آغاز میں پڑو میفل کے دوران پڑو میفل کے اختتام پہ پڑو مسجد میں پڑو گھر میں پڑو جہاں بھی میرے اوپر درود پڑو جیسے بھی میرے اوپر درود پڑو فرمایا میرے تک پہنچتا ہے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں حضور کی قربت پاؤں حضور کا قرب مجھے ملے اور اگر کسی کے سینے میں یہ عارضو نہیں ہے تو اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے یہ میری بھی عارضو ہے آپ کی بھی عارضو ہے عارضو تو کی جا سکتی ہے چونکہ کرم ہوتے دیر نہیں لگتی وہ جس پہ چاہے کرم فرمائیں تو اگر قربت حاصل کرنی ہے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑتا ہے تو جتنا درود حضور پہ زیادہ پڑوگے قیامت کے دن اس قدر حضور کی قربت نصیب ہوگی اور حضور کی چادر رحمت کے تھنڈی چھاؤں ملے گی جامع کاؤسر نصیب ہوگے اور جہاں حضور ہوں گے وہاں قیامت کے دن کی سختیاں نہیں ہوں گی وہاں دامن محبوب کی تھنڈی ہوائیں ہوں گی حضور علیہ السلام پر کسرت سے درود پڑنا یقیناً یہ دکھوں کو دور کرنے کا علاج ہے اور یہ دنیا آخرت کی بہتریوں کی زمانت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو امام ابو داوود نے اپنی سنت سے روایت کی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ 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 جب کوئی شخص میرے اوپر سلام بیجتا ہے تو اللہ میری روح میرے اندر لٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا روح اطرر جست انور میں لٹا دی جاتی ہے اور حضور سلام کا جواب دیتے ہیں تو مجھے کائنات میں کوئی ایک لمحہ تو ایسا بتاؤ جس لمحے حضور پر سلام نہ پڑا جاتا ہو وہاں روزہ رسول پہ چلے جائیں تو وہاں لمحہ لمحہ سلام کے گجرے ہیں کائنات کے جس گوشے میں چلے جائیں درود و سلام کے جو ہیں وہ گجرے ہیں تو کوئی ایک لمحہ بھی چوبیس گھنٹوں میں ایسا نہیں ہے کہ جب حضور پہ سلام نہ پڑا جاتا ہو اور جب سلام پڑا جاتا ہو تو کرو درود حضور علیہ سلام سے جواب کا ذریعہ ہے اور جب جواب جناب رسالت معاف کی جانب سے آ گیا تو دنیا میں بھی بھلا بھلا ہے آخرت میں خیر ہی خیر ہے حضور علیہ سلام نے اشارت فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ ساتھ چند مرتبہ حضور پہ دروشی پڑھ لیجئے بنو سعد کے مقدر بھی جاگ اٹھے اللہ اکبر کیا وہ خوش نصیب وادیاں تھی کیا وہ خوش بخت پہاڑ تھے بنو سعد کے جہاں حضور نے زندگی کے ابتدائی سال گزارے اللہ اکبر حضرت حلیمہ سادیہ کہتی جب میں حضور کو گھر لے گئی تو میرے گھر میں روشنیاں آ گئیں باقاعدہ عورتوں نے کہا حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے رات کو بھی دیا نہیں بجھاتی بڑے امیر کبیر گھرانوں میں بھی رات کو لوگ دیا بجھا دیا کرتے ہیں لیکن تو اتنی ہی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو بھی تیرے گھر کا دیا نہیں بجھتا تو حلیمہ سادی نے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے گھر میں دیا کون سا روشن باقاعدہ ہم جولیوں کو بلایا پالنے میں حضور تھے اشارہ کر کے کہا جب سے یہ پیارا گھر آیا ہے میں نے سارے دیئے توڑ دیئے دیئے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت عجب روشنی تُو نے پائی حلیمہ بڑی تُو نے توقیر پائی حلیمہ بنی تُو محمد کی دائی حلیمہ کہا جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے میں نے سارے دیئے توڑ دیئے جہاں روشنی چاہیے ہوتی ہے حضور اجالے پھیلے کیسی روشنیاں پھیلیں حلیمہ دا چھپر خجوری دے تھلے ہوراں وچھالے نوری مسلے فرشتوں عرش تک پہ گئی دوہائی حلیمہ نے لٹلے خدا دی خدائی اللہ اکبر وہ سارا دن تو سہراؤں میں گھوم لیتی تھی اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی بخت جاگے حضور پھیلتا گیا انوار پھیلتے گئے حضرت سیدہ طیبات طاہرہ حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں کچھ سی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اب حضور کے گھر میں دیئے میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا میں پریشان تھی سوئی گر گئی اتنے میں حضور تشریف لائے حضور مسکرائے کہتی ہے میں نے گمی ہوئی سوئی تلاش کر رہے اللہ اکبر تو یہ روشنی تھی یہ انوار تھے اللہ اکبر اذا داہے کا یتلالا فی الجدر جب حضور مسکراتے تھے سامنے والی دیواروں پہ اکس پڑتا تھا اللہ اکبر جب مسکراتے تھے نور پھیل جاتا تھا اذا تکل ما رویا کن نور یخرج من بین سنایاہو حضور کے سامنے والے دانتوں میں ہلکا سا فاصلہ تھا اور جب آقا کریم گفتگو کرتے تھے کی کرنے چھن چھن کے نکل دیتے انوار پھیل جاتے تھے ایسا نوری محول ایسا نورانی چہرہ حضرت ابو حریرہ بولے کیا پوچھتے ہو چود میرات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور پھر کہا نہیں 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 حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا حضرت حسان بن ثابت پاس کڑے تھے کہا دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے خدا نے وہ سچائی پان چھڑے آجدے وچ محمد نو ٹالیہ سے حسینہ جمیلہ دا مو موڑ دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا مثل او در عالم امکام متصور نہیں حضرت شیخ مجدد کہتے ہیں حضور کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتا اور اقبال کا لہجہ بھی دیکھئے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں تو وہ پیکر تراشا وہ پیکر تراشا مک چند بدر شاہ شانی ہیں متھے چمک دی لات نورانی ہیں کالی ظلفت یک مستانی ہیں مخمو رکھی ہنمد بھری ہیں کیسا جمال دیا کیسا حسن دیا اچھا بریلی کے امام سے بھی پوچھ لیجئے اللہ اکبر بل بل نے گل ان کو کہا کمری نے سروے جان فضا بل بل کی منتہائے پرواز تو یہی ہے نا کسی کو بھول کہہ دے بل بل نے گل ان کو کہا کمری نے سروے جان فضا حیرت نے جنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خرشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ حسن دیا وہ جمال دیا اللہ نے اپنے محبوب کو حضرت شاہ ولیاللہ فرماتے ہیں میرے والد نے خواب میں حضور کو دیکھا اور یہی سوال کیا حضور آپ کا حکم ہے آنا عملہو وآخی یوسف اسبہ میرا حسن نمکین ہے بھائی یوسف کا حسن مٹھا تھا نمکین حسن میں کشش زیادہ ہوتی ہے لیکن وہاں مٹھے حسن سے انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تو اس کی کیا وجہ ہے یہ سوال کیا حضور نے جو جواب دیا سنیے آقا قریب نے فرمایا جمالی مستورن انعائن الناس غیرتم من اللہ اے عبد الرحیم اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چپا کے رکھ لیکن پوشیدہ حسن کا عالم بھی یہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں جب میں حضور کے جمال کو دیکھتا تو اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے اور وہ بھی چھپا ہوا حسن اور دیکھنے والا شاعر اور وہ بھی انگلیاں رکھ کے دیکھے اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کیا ہوتا یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے اور مولانا حسن رضا بولے وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماش آئی ہو وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماش آئی ہو تو یہ چھپا ہوا حسن ہے باقی رہی بات انگلیوں کی تو آلہ حضرت کی کہانی سنی ہے حسن یوسف پہ کٹین مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب اللہ اکبر تو حضور علیہ السلام کا حسن تین لفظوں میں بیان کیا قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یادہ ملیحن مقصدہ ایک پچھ سفید رن دوسرا حضور کا حسن متوازن قد بھی آزائے بطنیاں بھی پیشانی بھی سرینور بھی پورے آزا کا توازن اور تیسری بار ملیحن حضور کا حسن نمکین تھا مٹھا جو حسن ہوتا ہے اس میں نقوش اتنے تیکھے ہوتے ہیں جب دیکھتا ہے کوئی تو تڑپ جاتا ہے لیکن جو نمکین حسن ہوتا ہے اس میں جب کوئی دیکھتا ہے تو پھر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور محبوب جب چلا جائے تو پھر محب دل پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے کہ جانے والا دل بھی ساتھ ہی لے گیا تو اللہ نے اپنے محبوب کو وہ کشش دی تھی کہ جو پھر حضور کو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہتا اور مولانا حسن رضا بولے دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت پہ اللہ نے اپنے محبوب کی صورت ہی ایسی بنائی قَلْ قَمَرِ لَيْلَةً بَدْرِ لَمْ عَرَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِسْلَهُ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کیا پوچھتے ہو چودھویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور پھر کہتے ہیں نہیں 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 حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے خدا نے وہ سچا ہی پانے چھڑیا جیسے ویچ محمد نو ٹالے آز حسینہ جمیلہ دا مو موڑ دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا اللہ اکبر رخِ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ اقبال کا لہجہ بھی دیکھئے رخِ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزمِ خیال میں نہ دکانِ آئینہ ساز میں اللہ اکبر جب یہ خاکے تراشے گئے تھے تو میں نے جگہ جگہ کہا تھا کہ میاں خاکے تو خاکیوں کے ہوتے جو پیکرِ نور ہوسکے خاکے کون تراشے خاکے تو بڑی دور کی بات ہے میرے محبوب کا تو سایا بھی نہیں تھا اور جس کا سایا نہیں ہے اس کا سانی کیسے ہو سکتا ہے چاند کی طرف مو کر کے تھوکنے سے چاند کی نوری کرنوں کو میلہ نہیں کیا جا سکتا مدینہ کا چاند کل بھی روشن تھا مدینہ کا چاند آج بھی روشن ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جان ان کا نام کبھی بھی نہیں مٹنے والا ہے باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن آخری بات وہ یہ کہ جس سے محبت کی جائے اس کی اطاعت کی جاتی ہے یہ محبت کا نمائن تقاضی ہے محب محبوب کی اداوں کو بھی اختیار کرتا ہے اس کی رضا کو بھی چاہتا ہے اور اس کی اطاعت اور فرما برداری اپنے اوپر لازم کروے پر حضور علیہ السلام کی رحمت میں چھپ کر کے حضور کی رحمت کے سائے میں اللہ کی چوکھٹ پہ آ جاؤ پھر دیکھنا کہ اس کی رحمتیں کتنی چھم چھم برستی ہیں الہام ہے جامہ تیرا قرآن امامہ ہے تیرا الہام ہے جامہ تیرا قرآن امامہ ہے تیرا منبر تیرا ارش بری منبر تیرا ارش بری فقال اہلک اور فرمایا اب یہاں سے بال کٹو فحالہ کہو اس نے بال کٹے فآتاہو ابا تلہا وہ بال بھی حضرت ابو تلہا انساری کو دے دی ہے فقال ایک سم ہو بین الناس پھر فرمایا اے ابو تلہا یہ بال لوگوں میں بانٹ دو حضرت عثمان بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور کی زوجہ محترمہ کے پاس حضور کے کچھ بال دے مدینہ میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ لے کر کے ان کے پاس آ جاتے تو وہ ڈبیا سے بال نکالتی اور وہ ان بالوں کو اس پانی کے گلاس کے اندر حرکت دیتی اور جب حضور کے مبارک موہ نور کی برکت اس پانی میں آ جاتی تو مریض کو دے دیتی اللہ شفاہ عطا فرما دے صحابہ میں ایک نام ایسا ہے جن کو کبھی زندگی میں کوئی شکست نہیں ہوئی اور وہ نام ہے حضرت خالد بن ولید کا چونکہ انہیں سیف اللہ کہا گیا اور اللہ کی تلوار کو کون شکست دے سکتا ہے بلکہ حضرت خالد بن ولید کی آرزو تھی کہ میں غاہ حق میں شہید کیا جاؤں لیکن یہ آرزو ان کی پوری نہیں ہو سکی اور وہ بستر پر اپنی تب ہی موت فوت ہوئے اس لیے کہ اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا تھا تو حضرت خالد بن ولید جس جنگ میں بھی گئے ہیں انہیں کامیابی ہوئے ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید پر مشکل آگئے حضرت رافع بن عمر تائی وہ بھی آپ کے ساتھی تھے آپ کے نائب کمانڈر تھے تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے آج قضاء آگئے جو حالات ہیں مسلمان پسپاہ ہونے لگے اور یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ خالد بن ولید کی قیارت میں لڑی ہوئی کوئی جنگ اس میں پسپاہی ہو رہی ہے تو حضرت عمر بن رافع اتائی نے کہا کہ لگتا ہے قضاء آگئی ہے تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ کوئی مشکل بن گئی ہے ادھر یہ پسپاہ ہو رہے ہیں ادھر حضرت ابو عبیدہ کو حضور مدینہ میں خواب میں ملیں اور کہا تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو اللہ کے شیر پہ مشکل بنی ہوئی ہے بس رات کے موقع پہ حضرت ابو عبیدہ نے اعلان کروا دی کہا جلدی تیار ہوئے مجاہد حضرت خالد بن ولید کی مدد کو پہنچنا ہے ایک دم قافلہ تیار ہو گیا وہ تو ہر وقت تیار رہتے تھے مجاہد نبی کے راستے کے حق کی راہوں کے مسافر یہ لشکر تیار ہو کے حضرت ابو عبیدہ کی قیادت کے اندر جب نکلا تو راستے کے اندر انہیں ایک منظر دیکھا کہ لشکر سے تھوڑا سا ہٹ کر کے ایک نقاب پوش سوار بھی ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے تو حضرت ابو عبیدہ نے اپنے جاسوس سے کہا کہ جاؤ اس کو دیکھو یہ کون ہے اور کچھ لوگ لے جاؤ اور اس کو پکڑ کے لے آؤ جب لوگ ان کے قریب گئے تو انہوں نے کہا کہ میرے قریب نانا میں حضرت خالد بن ولید کی بیوی امی تمیم ہوں تو کہا کہ تم رات کے موقع پہ لشکر کے ساتھ اس مشکل حالت میں کیوں جا رہی ہو تو انہوں نے کہا کہ جب حضرت ابو عبیدہ نے اعلان کروایا نا کہ جنگ کے لیے نکلو حضرت خالد بن ولید پہ مشکل آئی ہوئی ہے تو میں پریشان ہو گئی کہ اللہ کے اس شیر پر کبھی مشکل آئی تو نہیں تھی تو کیا ہوا تو میں نے جب غور کیا تو ان کے ٹوپی گھر رہ گئی ہے جس میں حضور کے موہ مبارک سیئے ہوئے ہیں اور جب بھی وہ جنگ پہ جاتے ہیں تو وہ ٹوپی نہیں بھولتے تو آج وہ میں نے غور کیا کہ ان پہ مشکل کیوں آئی ہے تو میں نے غور کیا تو ٹوپی گھر پڑی ہوئی ہے میں ان کو ان کی امانت دینے جا رہی ہوں یہ لشکر جب پہنچا ادھر حضرت خالد بن ولید نے جبیلہ بن اہم کے مقابلے کے اندر محاص کو سنبھالا ہوا تھا کہ اچانک دو تین سوار آگے بڑھے اور جدر وہ جاتے ہیں دشمن کو دخیل تجلے جاتے ہیں حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش سوار بھی ان سواروں میں ہے تو آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے بڑھ کے کہا اے نقاب پوش تو کون ہے تیری تلوار کے آگے کوئی ٹھہرتا ہی نہیں ہے تو اس نے تھوڑا سا پردہ سرکایا کہا مجھے پہچانتے نہیں آنا زوجہ تو کا ام تمیم میں تمہاری بیوی ام تمیم ہوں اور تم حضور کے بالوں والی ٹوپی بھول آئے تھے تو میں دینے آئی ہوں اور پھر آگے بڑھ کے ان کو ٹوپی دی حضرت خالد من ولید نے ٹوپی سر پہ رکھی اللہ نے اسی دن بتا تا برما دی سنو علیہ وآلہی سنو علیہ وآلہی جی سے چاہاں گئے پہ بولا لیا جی جی سے چاہاں گئے پہ بولا لیا